اچھا آپ کے پھر دادا نے پروریش کی تو انہوں نے کتنے مطلب عرصے تک کی کب ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جو پروریش کی ہے وہ تقریباً دو سال آپ علیہ السلام کی پروریش کی اور اس کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے اور جب آپ علیہ السلام کے دادا کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ ایک سو چالیس سال تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ آر سال دو مہینے دس دن تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ خیریت سے ہیں آج کی جو پودکاسٹ ہے ہماری وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کے جو زندگی تھی اس کے حوالے سے ہے کہ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے بعد ان کی پروریش کس نے کی اور کون سے مہینے میں پیدا ہوئے کون سے وقت کون سا دن کون سا سال اس کے حوالے سے ہم جو ہے ابھی سوال کریں گے امی میرے ساتھ ہیں تو وہ مجھ سے سوال کریں گی میں اس کا جواب دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ ادھیانت کے ساتھ سنیے گا اس حال مجھ سے کیا جائے گا میں جواب دوں گا تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کے امت ہی ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں یہ سارے باتیں پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دن کونسا تھا مہینہ کونسا تھا کونسا مطلب تاریخ کیا تھی اور وقت کیا تھا کس وقت پیدا ہوئے تھے اور یہ کہنا ان کا سال کونسا تھا جس سال وہ پیدا ہوئے تھے سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ تھی جس تاریخ کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی وہ نو ربیل اول تھی نو ربیل اول تھی اور پیر کا دن تھا اور مہینہ بیس اپریل اور وقت صبح کی نماز کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے کا یہ وقت تھا اور سال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پانچ سو ستر سال تک کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے پھر اس کے بعد پانچ سو اکتر عیسوی میں جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا اسی سال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا ایسا واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایسا کیا ہوا تھا آپ نے بسنے چاہیے تو اللہ کی نبی کی والدہ ماجدہ تو تھی انہوں نے ایک نور سا دیکھا جس نور نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا ایک نور دیکھا اور اس کے بعد فارس کی آب بھوچ گئی جو ایک ہزار سال سے ایک آتش قدہ میں مسلسل جل رہی تھی ایک ہزار سال سے جل رہی تھی اور اس کی وہ لوگ پوجہ کیا کرتے تھے وہ آب بھوچ گئی اور اس کے بعد جو ہے فارس کے بادشاہ کسرا کے محل میں زلزل آ گیا اور اس زلزلہ آنے کی وجہ سے چودہ کنگرے گر گئے اب یہ جو ہے اور بھی اس قسم کی اور بھی باتیں ہیں اور بھی چیزیں ہیں جو آب علیہ السلام کے پیدائش کے وقت ہوئے لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے تو ہمیں اس وقت کو میں بات کرنی ہے تو میرے ذہن میں یہ تھیں چیزیں چار پانچ کہ آب علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہوئے یہ نشانیاں پیش آئیں یہ نشانیاں پیش آئیں تو یہ سب کرنے والے کون تھے یہ کرنے والے ایک اللہ تھے جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں یہ اللہ کی حکم ارادے سے ہوا جس کے حکم سے آپ جلتی ہے اور پانی آپ کو بھجاتا ہے جس کے حکم سے جو ہے ساری دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے یہ اس اللہ نے اپنے حکم اور ارادے سے کیا بے شک تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام اور یہ کس قبیلے سے تعلق تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا جو برادری تھی وہ قریش تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بہن بھائی تھے چچا، خپی، یہ سب کتنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یتیم پیدا ہوئے تھے پیدا ہی یتیم ہوئے تھے اور جو ہے ان کے کوئی بہن بھائی نہیں تھا اکلوتے تھے؟ ہاں، جی، بلکل اپنے ماں باپ کے اپنے سلام اکلوتے تھے اور چچا تقریباً نو سے بارہ چچا تھے اور چھے فکیاں تھی انڈا کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں تو پھر انہوں نے ان کا انتقال کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال جب ہوا تھا اس وقت ان کی عمر چوبیس سال تھی بہت کام ایج تھی ان کی بہت کام عمر تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے دو مہینے پہلے ان کے انتقال ہوا ان کے والد کا اور ان کے انتقال کے دو مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے تھے یعنی دو مہینے پہلے ہی جلے گئے انتقال کر جائے کہاں مطلب ہوا تھا؟ یہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور مدینہ منورہ ان کا جانا ہوا ہے ایسے کہ آپ علیہ وسلم کے والد ماجد کی جو ننیال تھی وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو بنی نجار کے خاندان میں جو ہے وہ تجارت کی گھر سے شام کی طرف گئے تھے کہ راستے میں مدینہ منورہ تھیرے اور اتفاق ان کو بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گئے تھے تو آپ پھر اس کا حضرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ تو یتین تھے تو والدہ نے اکیلے پرورش کی؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اکیلے ان کی پرورش کی کتنے سال تک؟ اور چھ سال تک ان کی پرورش کی اور اس کے بعد وہ وفات پڑا ان کا بھی انتقال ہو گئے تو والد کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ وراثت میں کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو وراثت میں چھوڑ کے گئے تھے وہ کوئی زمین جائے جادے نہیں تھی پانچ اونٹ تھے اور ایک باندی تھی جن کا نام ام ایمن تھا صحیح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی؟ انتقال کے وقت بھی ساتھ تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ کہاں گئی تھی؟ کہاں ہوا تھا جیسے ان کا انتقال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ گئی تھی مدینہ منورہ بنی نجار جو ان کے رشتدار تھے ان سے ملنے کی تھی بنی نجار جو خاندان ہے وہ ان کے رشتدار تھے تو ان سے ملاقات کیلئے گئی تھی ان سے ملاقات سے واپس آ رہی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک گاؤں ہے ابوہ گاؤں اس گاؤں میں آب علیہ السلام کی والدہ کا انتقال دیا تو پھر اس کے بعد ان کی پروریش پھر کس نے کی پھر اس کے بعد آب علیہ السلام اس کے بعد آب علیہ السلام کی جو پروریش ہے وہ ان کی جو باندی تھی جن کا نام امی ایمن رضی اللہ عنہ تھا انہوں نے جو ہے وہ آب علیہ السلام کی پروریش کی اور دادا عبد المطلی انہوں نے جو ہے وہ ذمہ داری لی ان کا خرچے وغیرہ کی تو امی ایمن جو باندی یہ وہ نہیں ہے جو ان کے والد وراثت میں چھوڑ گئے گئے یہ وہی ہے امی ایمن اچھا آپ کے پھر دادا نے پروریش کی تو انہوں نے کتنے مطلب عرصے تک کی کب ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جو پروریش کی ہے وہ تقریباً دو سال آب علیہ السلام کی پروریش کی اور اس کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے اور جب آب علیہ السلام کے دادا کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ ایک سو چالیس سال تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ آر سال دو مہینے دس دن تھی یعنی ابھی بھی کافی آپ چھوٹے تھے جی ابھی بھی بہت چھوٹے تھے تو پھر اس کے بعد انتی پروریش پھر کس نے کی اس کے بعد آب علیہ السلام کی پروریش جو ہے وہ ان کے چاچا ابو طالب نے کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے تو ٹھیک ہے میرے دوستو یہ چند سوالات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے تھے تو یہ سوال ان کے جوابات یاد ہونا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہوتی آپ کو سمجھانے کیلئے جو اس طریقے سے ہم نے ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ سوال بھی دھیان سے سنتے رہے ہیں اور اس کا جواب بھی آپ لوگ دھیان سے سنتے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات مطلب دکھائیں ویڈیو دکھائیں ان کو بھی سب پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو بھی سب پتہ ہونا چاہیے ہمارے گھر کے ہر فرد کو آب علی سلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ